بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا سجدہ سوہ صرف فرض نماز کے لئے ہے نفل نماز میں یا سنت نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس میں سجدہ سوہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کیا مسئلہ ہے؟ بہت اہم نکتہ تفسیر سے آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا جیسا کہ فتاوہ دارالعلوم ہے جلد مر چار صفہ نمبر چار سو نو فتاوہ رحیمیہ جلد مر پانس صفہ نمبر اکسو نوے کتاب الفتاوہ جلد مر دو صفہ نمبر چار سو پہنٹالیس اس کے علاوہ بہت سے کتابوں میں یہ مسائل آپ کو ملیں گے سب سے پہلے تو سمجھ لیجئے اگر آپ سے ایسی غلطی ہوتی ہے جس سے سجدہ سوہ کرنا واجب ہو جاتا ہو اب چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو نفل نماز ہو سنت نماز ہو یا واجب نماز ہو یا کوئی اور نماز ہے ہر نماز کے لئے حکم برابر ہے اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ کو سجدہ سوہ کرنا پڑے گا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نفل نماز میں سجدہ سوہ نہیں ہے یہ غلط ہے ایسی بات نہیں ہے صحیح مسئلہ یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے اس میں ذرا اور تفصیل ہے ایک جگہ صرف فرق ہے سنفل نماز میں فرض نماز میں ذرا سمجھ لیجئے سجدہ سوہ کے واجب ہونے نہیں ہونے میں قائدہ اولا یعنی تیسری رکعت یعنی تین رکعت والی نماز تھی یعنی تین رکعت والی نماز تھی اس میں جو ہم دوسری رکعت میں بیٹھ کر اتہیات پڑھتے ہیں اس کو قائدہ اولا کہتے ہیں جو دوسری رکعت میں بیٹھ کر اتہیات پڑھنا ہے اسی میں فرق ہے اگر نفل نماز ہے یا سنت غیر مؤکدہ نماز ہے یہ دو نمازیں اس کے علاوہ جتنی نماز ہیں سب کا مسئلہ الگ ہے نفل نماز یا سنت غیر مؤکدہ نماز اگر یہ نمازیں دونوں میں سے کوئی بھی نماز ہے اور اس میں آپ دوسری رکعت میں بیٹھ کر اتہیات کے بعد دروش شریف بھی پڑھ لیتے ہیں اللہمہ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیتے ہیں یا مکمل دروش شریف پڑھ لیتے ہیں یا اس کے بعد دعا بھی پڑھ لیتے ہیں ایسی صورت میں آپ کے لئے سجدہ سو واجب نہیں ہوگا نفل میں اور سنت غیر مؤکدہ میں اس کے ان دو نمازوں کے علاوہ چاہے سنت مؤکدہ نماز ہو یا واجب نماز ہو یا فرض نماز ہو ان نمازوں میں اگر آپ دروش شریف پڑھ لیتے ہیں اللہمہ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیتے ہیں سمجھئے کہ آپ کے لئے سجدہ سو واجب ہو گیا صرف اتنا ہی فرق ہے اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں اور ایک فرق ہے لیکن وہ اس طرح کا فرق نہیں ہے وہ دوسرے قسم کا فرق ہے وہ سمجھئے اگر کوئی ایسی جماعت ہے جس میں جمع غفیر ہیں بہت سے لوگ شامل ہیں کسی جماعت میں اور امام صاحب سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ جس سے سجدہ سو واجب ہو جاتا ہو اب چاہے وہ فرض نماز ہو چاہے واجب نماز ہو چاہے کوئی اور نماز ہو جیسے استسکہ کی نماز ہے یا کوئی اور نماز سورج گرہن کی نماز چاند گرہن کی نماز وغیرہ جو ہوتی ہے جو جماعت سے پڑھتے ہیں جو جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں وہ مسئلہ الگ ہے چاند گرہن تو جماعت سے پڑھتے نہیں ہیں ایک مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تو جیسے چاہے جمعہ کی نماز ہو یہ فرض ہے عیدین یعنی بقرعید کی نماز عید کی نماز ہے یہ واجب ہے تو کہنے کا مقصد تھا اگر بہت زیادہ مجمع ہے جماعت میں شریک ہیں اور جیسے تراوی ہے اس کو بھی جماعت سے پڑھتے ہیں سنت نماز ہے لیکن جماعت سے پڑھتے ہیں اس کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر بہت زیادہ لوگ تراوی کی نماز میں شامل ہیں اور امام صاحب سے غلطی ہو جاتی ہے سجدہ سو واجب ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اگر سجدہ سو کرنے سے مقتدیوں میں انتشار کا اندیشہ ہے یعنی کوئی سلام پھر کر چلا جائے گا کوئی سجدہ سو کے لئے کر لے گا تو یعنی ایک طریقے کا اس میں الجھن کا شکار ہونے کا اندیشہ ہے کم لوگ ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن بہت مجمع ہے ہزاروں ہزار کا مجمع ہے امام صاحب سجدہ سو کے لئے سلام پھرتے ہوں گے لوگ سلام پھر کے چلے ہی جائیں گے تو اس طرح کا کوئی اندیشہ ہے ایسی کوئی جماعت ہے وہ کوئی کسی بھی نماز کی جماعت ہو تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سو ساکت ہو جاتا ہے ایسی جماعت میں اب سجدہ سو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس جگہ سجدہ سو ماف ہے یہ تفصیلات بہت اہم تھے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین موسیقی موسیقی